مہاراج کی جائے ہو مہاراج ساری مطورہ اس کرشنی کی جائے جائے کار کر رہی ہے اس مایعوی نے سب کو اپنی وش میں کر لیا ہے ایسی پڑا جو اپنے راجہ کے بیٹھ ہو اس کا امت کرنا ہی اوچیتا ہے اوچیت کہا آپ نے مہاراج وہ کرشن مطورہ واسیوں کا نائک بنا پھر رہا ہے انہیں آپ کے شاسن سے مکتی دلانے کا آشواسندے رہا ہے وہ چھلیا کپتنک سوچئے یادی پرابہت کرنے کے لیے پراجہ ہی نہیں ہوگی تو وہ کرشن کتنا شکتی ہین اور اساہای انوباف کرے گا آپ سے یدھ کرنے سے پوروہی پراجت ہونے کا آباس ہو جائے گا اور ایک پراجت ویکتی کو پراجت کرنا اتیانت سلب ہے مہاراج اور اس کار میں ہم آپ کی ساہتہ کریں گے وہ کس ہے رادہ کا پریہ شکا وہ رادہ کا گپتچار بھی ہے تنک سوچیں وہ یہاں کیوں ہے شکا شکا وہ تم آیا بھی ہے قداشت آپ نہیں جانتے کہ وہ شکا کرشن نے رادہ کو پھیٹ میں دیا ہے رادہ اور کرشن کے مدھی کا سیتو ہے وہ شکا کرشن کو دیکھیں بھینا رادہ رہ ہی نہیں سکتی مہاراج ان کا پیار یمونہ سے بھی ادھے گھہ رہا ہے شکا ہی ہے جس کے نیتروں سے میں رادہ کرشن کو دیکھتی ہے صد تکہا تم نے کڑیلا یا جی سوکھا کے نیتر ہے رادہ کے نیتر ہے تو اب میں اس سوکھا کا اپیوگ کر کے ایسا مایا چاہا رچوں گا کہ وہ کرشن ہے وہ گوانہ اس میں بس جائے گا اور ساتھ ہی رادہ اور کرشن کے مدھی جو سیتو ہے اس کا بھی ان ہو جائے گا اور جو رادہ کرشن کے مدھی پریم سیتو ہے اس کا لاپ لینے کا بہت یہ ہی اچیتا افر ہے گا اس سوکھا کو پکر کر ہم کنس کے اکھاڑے کی اور جا رہے ہیں کنٹو اب تک ہم پر کوئی بادھا کیوں نہیں آئے کہیں اس کے پیچھے کوئی کارن تو نہیں ہے کریشن کیا ہے یہ سب بابا نے کریشن کے نام کے دیے جلا رہی ہیں اور یمنا میاں میں باہر رہی ہیں دیکھئے تو کسی سب ہی گندہ ونورگ برسانہ واسیوں نے جلایا ہیں تاکہ ہم سب کا پرین مطرحہ تک کریشن تک پہنچا کیوں کریے سب رہا تھا پہلے کریشن کی بیجی ہونے کی پوجاب اس کے نام کا دیا جالا رہی ہے تم کیوں کر رہی ہو ایسا اس کارت یہ ہوا کہ تم اپنے پتی سے آدھک وشواس اس کریشن پہ رکھتی ہو تم نے کیول ایم کے سرپنچ ہونے پہ روک نہیں لگائی اور پھر تو کریشن کے ہارنے پر سنیاس لینے کی بات کی تم نے ایسا کیوں کیا تم نے اتر دو پریم کریشن کے پرتی یہ میرا پریم ہے بابا پریم یہ بات تم نے سمپورن برسانے کے سمکھ سے کہی بجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے پریوار کی مان مریادہ مٹی میں بلانے کے لیے سچ ہو نہیں بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میرا کریشن سے ایسا پریم نہیں ہے جو آپ کو یا کسی اور کو حانی پہنچا ہے یہ مان مریادہ پہ غلق نہیں لگا سکتا بابا یہ پریم پریشود ہے جسے نا آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو مجھ پر کروڑ نہیں کارف ہوگا چتاو نہیں دیتا ہوں میں تمہیں رہا تھا جدی تمہارے سکھا پریم نے تمہارے چت کو ملین کیا یا پھر اپنے پتی ورت سے دور کیا تو مجھ سے ادھک برا اور کوئی نہیں ہوگا میں تو سب سمجھ ہی چکی ہوں بابا میرا پرارب تو کرشن نہیں ہے سمجھنا تو آپ کا شیر ہے کین تو مجھے بشواس ہے کہ وہ سمیں بھی شیک رہی آئے کا جب آپ بھی سمجھ جائیں گے تیکھو تو میرا کرشن کیا کر رہا ہے یہ شوکہ آپ کنس کی دربار میں کیوں کر رہا ہے رنگو سنا ہے وہ کرشن اور اس کے سورے سمرتھک بہتھرا کے مد دیماغ سے جا رہا ہے جی مہاراج جو اپنے پیرو تلے سمجھ پتھی کو کچلنے کا بل رکھتا ہو اسے مطرہ کے مد دیماغ پر چھوڑ دو تاکہ وہ اس کرشن اور اس کے سارے سمرتھکو کا انتھ کر تکے چار دو سے اپنے سمجھیں شکا ماں کیوں گیا ہے خداجت پہ مجھے سندیش دینا چاہتا ہے تاکہ میں اس کی جانکاری کرشن تک پہنچا سکو کرشن کو مدھیا مارک چھوڑ کر کسی انیہ مارک سے جانا ہوگا انیتہ اسے ایک بھیانک اور مشال ہاتی سے انہاوشک سنگرام کرنا ہوگا اور انیک لوگوں کی پرانٹس انکٹ میں آسکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کسی بھی پرکاری جانکاری کرشن تک پہنچا نہیں ہوگا آپ کی رن نیتی کیا ہے مہارچ جیسا کہ تم نے کہا سگا رادہ کی نیتھ ہے تو رادہ نے یہ سب دیکھا ہی ہوگا اور اب وہ رادہ کرشن کو بتائے گی اکھل یہ پیڑ آتے ہی مطرہ کے مدھی مارک فر آ رہا ہے اور وہ کرشن ہے اپنا مارک چھوڑ کر مطرہ کے مدھی مارک پر آ جائے انتو میں میں ساتھی کو مطرہ کی مدھی مارک پر پیچھنگائی نہیں جس مارک سے پجا جا رہی ہوگی میں اس مارک پر کھل یہ پیڑ کو پجا کے اوپر چھوڑ دوں گا اور کرشن تو مدھی مارک پر ہوگا اور اس پرکار وہ اپنے سارے سمرتک کو پچا نہیں پائے گا اور جب تک وہ کرشن لوٹے گا اس کے سارے سمرتک کھل پیڑ ہاتھی کے پیرو تلے پچل گئے ہوں گے کھل پیڑ ہاتھی کے پیرو تلے پچل گئے ہوں گے کہ میں کیا کر جائے ہوں اس پرکار میں سوائم چاکر تو کبھی کرشن تک سندیش نہیں پہنچا پاؤں گے کہ تو مجھے پیر کسی بھی پرکار اس سندیش دینا ہوگا بہت ہی آوشک ہے میری چنٹا نا کرنا راتا میری ساتھ تمہارا پریم ہے اور اس سے بڑی کوئی شکتی نہیں کھل پیڑ ہوگا بہت ٹھیک بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت اتیار بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی کیا ہوا؟ آج میری رہ دیں اچھنٹت کے ہیں کرش تم نے میری ہردے کی دھونی تو سنی ہی ہوگی تمہیں مدھے مارک سے نہیں جانے کسی انیا مارک سے جانا ہوگا انیا تھا وہاں ایک وشال اور بھائیانک حادی تمہاری پرتیکشہ کا راہ اور انیا مدھر آواسی بھی سنکٹ میں ہے تو یہ تم نے تن کی آنکھوں سے دیکھا یا بریم کی آنکھوں سے تن کی آنکھوں سے کرش تو ایک بار بریم کی آنکھوں سے دیکھا اپنی ردھے میں اس ستھان پر جا جہاں کیول رادہ کرشن ہے جہاں کیول پریم ہے پریم کی نیترو سے دیکھو اور پتا